آج میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ اگر آپ ملیشیا آتے ہیں اور آپ کو جوب یہاں پہ لگ جاتی ہے ملیشیا میں تو آپ کی یہاں پہ سیلری کتنی ہوگی کتنے پیسے آپ مہینے میں کما سکتے ہیں ٹوٹل یہاں پہ رہنے کا خرچہ کتنا ہے اور کتنے پیسے آپ یہاں پہ سیف کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے فیضوک پر بھی فالو کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور آپ کے لئے ملیشیا آنا آسان ہو جائے سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان لوگ کی جو یہاں پہ آکے کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں مینز کہ اگر آپ یہاں پہ آکے الیکٹرک کا کام کرتے ہیں یا پلمرنگ کا کام کرتے ہیں یا آپ کو ویلڈنگ آتی ہے یا ایکس وائے زیڈ کنسٹرکشن میں جتنے بھی کام آتے ہیں وہ اگر آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی سیلری یہاں پہ کتنی ہوگی اور اگر آپ یہاں پہ ملیشیا میں آکے ریسٹورنٹ پہ یا ہوتل میں کام کرتے ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہوگی اچھا اس میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک وہ جن کو کام کمپلیٹ آتا ہے جن کے پاس کافی سال کے ایکسپیرینس ہے جو اپنے کام میں پروفیشنل ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت کام جانتے ہیں جن لوگ کو ہم پاکستان میں مزدور کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مزدور اور ایک ہوتا ہے مزدری تو اگر آپ اپنے کام میں آپ کے پاس ایک اچھا ایکسپیرینس ہے اور آپ کام کو جانتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کی سیلری ہوگی وہ ہوگی تین ہزار سے لے کے چار ہزار ملیشیا ننگٹ جو کہ پاکستانی بنتے ہیں ایک لاکھ نوے ہزار سے لے کے دھائی لاکھ روپے تک اگر آپ کام نہیں جانتے آپ مزدور ہیں یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں تو آپ کی سیلری ہوگی دو ہزار رنگٹ سے لے کے پچیس سو رنگٹ تک جو کہ پاکستانی بنتے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کانٹریکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ کی سیلری زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے پر جو میں نے آپ کو اماؤن بتائی ہے اس کے درمیان ہی ہوگی اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کی سیلری جو ہے پینتی سو رنگٹ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہاں پہ جو کھانے پینے کا خرچہ ہوگا وہ ہوگا میکزیمم میکزیمم پانچ سو رنگٹ کیونکہ رہائش جو ہوگی وہ آپ کو کمپنی دیں گی جہاں پہ آپ کام کریں گے رہائش ان کی ہوگی رہائش فری ہوگی آپ کو صرف کھانے پینے کا خرچہ کرنا پڑے گا اچھا ملیشا کے اندر جو کھانا پینے ہیں وہ بہت ہی سستہ ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے اگر آپ تینوں ٹیم کا کھانا کھائیں اور اچھا کھانا کھائیں اور پیٹ بھر کے کھائیں تو آپ کا جو میکزیمم جو آپ کا خرچہ ہوگا کھانے پینے کا وہ پانچ سو رنگٹ ہوگا تو پینٹی سو میں سے اگر آپ کے پانچ سو رنگٹ خرچہ ہو جاتا ہے تو پیچھے بچے آپ کے پاس تین ہزار جو تین ہزار بنتے ہیں وہ بنتے ہیں پاکستانی ایک لاکھ نوے ہزار تو آپ ایک لاکھ نوے ہزار پاکستانی سیف کر سکتے ہیں اچھا اگر اب اسی طرح سیم ہے مزدوروں کے لیے اگر آپ کے سیلی پچیس سو ہے یا دو ہزارے پانچ سو آپ کا خرچہ ہو گیا باقی پندرہ سو آپ پندرہ سو ملیشن رنگٹ آپ سیف کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں دیکھیں میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ ویزیڈ ویزے پہ آکے یہاں پہ جوب کو حاصل کرنا جوب کے لیے اپلائے کرنا جوب کا ملنا بہت مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں اور آپ بولیں کہ واہ یار ملیشیا میں ہم جوہ ڈھائی لاکھ روپے کما سکتے ہیں چلو ملیشیا چلو ویزیڈ ویزا لگوا تو ویزیڈ ویزا لگوا کہ آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو ایسلی جوب مل جائے آپ کا ویزے کا اسٹیٹس جوہے کنورٹ ہو جائے میرا کام ہے آپ تک انفرمیشن پہنچانا جو کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر آپ آتے ہیں اور آپ کو جوب مل جاتی ہے تو آپ کی یہ سیلری جو ہے وہ اتنی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن لوگ کو ہوتلز کا کام آتا ہے ریسٹورانٹ کام آتا ہے مینز نان لگانا آتا ہے بار بھی وہ کام جانتے ہیں تو یہاں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ہوتل میں کس ریسٹورانٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ کتنا پے کر رہے ہیں منیمم جو آپ کو وہ پے کرتا ہے وہ کرتا ہے سکسٹی رنگٹ پر آر ایک گھنٹے کے ساٹھ رنگٹ اور اگر آپ اچھے کاریگر ہیں آپ کو ریسٹورانٹ کا اچھا کام آتا ہے تو وہ آپ کو سو رنگٹ پر ڈی بھی دے سکتا ہے اور رہائش اس کی ہوگی اور کوئی کوئی ریسٹورانٹ والے ہیں جو کھانا پینے بھی آپ کو دے دیتے ہیں تو اگر اس طرح آپ حساب لگائیں تو آپ کو تین ہزار مہینہ بن جاتے ہیں آپ تین ہزار رنگٹ کما سکتے ہیں اور کہیں جگہ پہ آپ کو ساڑھ تین ہزار بھی مل جائیں گے اور کہیں کہیں آپ کو پندرہ سو بھی ملیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے آپ کتنا اچھا کام جانتے ہیں اور آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس پوٹل کا کام کیسا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ تھا ٹوٹل اماؤنٹ جو میں آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ کے کتنے پیسے آپ کما سکتے ہیں اور کتنے پیسے آپ سیف کر سکتے ہیں اور آپ کا جو خرچہ ہے وہ کتنا ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ